بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر تابی شوکت اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سستی دوائی آج جو میں آپ کو ٹاپک بتاؤں گا نا اس میں جو ورڈ ہے وہ ہے اورل کیاوٹی آپ نے اب یہ ورڈ سمجھنا ہے اورل کیاوٹی کیا ہوتا ہے اورل کیاوٹی کا مطلب ہوتا ہے مو سے ریلیٹڈ جو حصہ ہوتا ہے اور مو سے ریلیٹڈ کیا مو سے جو اندر والا حصہ ہوتا ہے سپیشلی اس میں دو سیکشن ہوتے ہیں ہمیں شاید رکھیں دانت ہوتے ہیں اور باقی سارا جو اندر ماس ہے جسے ہم سوفٹ ٹیشو کہتے ہیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ اورل کیاوٹی کا سوفٹ ٹیشو انفیکشن کہہ ہے یعنی جتنے بھی اندر ماس والا حصہ ہے اس کے انفیکشن ہم آپ کو بتاؤں گا تو ہمیشہ یاد رکھیں اورل کیاوٹی سے چار طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں پہلا جو ہے اسے ہم کینکر سوریز کہتے ہیں دوسرا جو مسئلہ ہے وہ فنگس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تیسرا بیکٹیریا اور چوتھا وائرس کی وجہ سے یہ چار مسائل کی وجہ سے موں کا مسئلہ ہو سکتا ہے اچھا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو کینکر سوریز ہے وہ کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے آپ کے موں کے اندر چھالے نکلے ہوں اور وہ سرکل کی طرح کے ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں گری وائٹ کلر کے اب یہ جو چھالے ہیں نا اس کی کئی وجہ ہاتھ ہیں ٹھیک ہے ان وجہ ہاتھ میں کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ کی ہے کوئی سٹریس بھی ہو سکتا ہے کوئی بخار کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سٹمیک�ی ہش auch ki avas بھی ہو سکتے ہیں اس سارے ihmiss کمبائن میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے موں کے اندر چھالے بن جاتے ہیں اور آپ جواتر بھلا کیا کرتے ہیں آپ لگن وہ استعمال کرتے ہیں سومو جل استعمال کرتے ہیں اسی طرح کی ریلیٹڈ میں آپ کو آج کے چیزیں کیا کروں گا کلیر کروں گا تو دیکھئے کینکر سوریز ہیں نا اس کی جو قاضیز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں اب جو اس کی کیا کہتے ہیں آگے ٹریٹمنٹ ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھیں جب ہی بھی موں میں چھالے نکلے نا تو آپ نے بھلا کے کرنا ہے ایک وارم واتر لینا ہے یعنی کہ گرم پانی ہلکا گرم پانی اس کے اندر نمک ڈالنا ہے پہلے تو اس کے کرنے آپ نے گھرا رہے تھیک ہے یہ ہوتا ہے سلائن ماؤتھ واش یعنی کے نمک والے پانی سے موں کا صفائی کرنا دوسرا جو اس میں آپ کر سکتے ہیں وہ ہے انٹی سیپٹک ماؤتھ واش ان میں ان میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ماؤتھ واش آتے ہیں جس طرح یہ دیکھئے انزی کلور کا ماؤتھ واش ہے یہ اس کے اندر دو فارمولے ہیں کلور ہیکزیڈین اور بینزیڈا مائن اب دیکھئے یہ جو کلور ہیکزیڈین ہے یہ انٹی سیپٹک پراپرٹی رکھتا ہے انٹی سیپٹک بھلا کیا ہوتا ہے جو موں ہے نا یہ ہمارا لیونگ پارٹ ہے اور لی گم کی کلیرنس کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں انٹی سیپٹک پراپرٹی ابھی انٹی سیپٹک پراپرٹی آپ کی کلور کلیر کون کرے گا کلور ہیکزیڈین اور جو دوسرا اس میں فارمولا ہے وہ بینزیڈا مائن ہے اور جو بینزیڈا مائن ہے یہ انٹی انفلمیٹری ہے انٹی انفلمیٹری کا مطلب کیا ہے کہ موں کے اندر انفیکشن اس کو کم کرے گا تو اس کا مطلب آپ سیمپل ماؤتھ واش کے بعد اس انزی کلور ماؤتھ واش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے س برڈ آپ اپلائی کر سکتے ہیں نا وہ بلا کیا ہے لگنوکین جیل سنی ہے آپ نے لگنوکین جیل اس کی فائف یا ٹین پرسن جو سلوشن ہوتا ہے اس کو کارٹن برڈ کے اوپر لگائیں اور اس کے موں کے اندر جو چھالنے ہیں نا اس کے اوپر آہستہ آہستہ لگاتے رہیں اس سے بھی آپ اسے کیا کریں گے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ اس کی لوکل پینکلر استعمال کر سکتے ہیں جس میں بڑی اچھی پینکلر جسے ہم فلربی پرافن کہتے ہیں جو کہ آت ہے انسرڈ کے نام سے انسرڈ یاد رکھیں اس میں ڈیکلو فینک سوڈیم بھی یوز ہو جائے جسے ہم ڈیکلو ران کہتے ہیں اس طرح یہ ڈیفرنٹ پینکلر بھی یوز ہو سکتی ہیں اچھا ایک جیل آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بنجیلا جیل اس میں سیلی سیلیٹ ہوتا ہے اور بنزل کونیم ہوتا ہے یہ دو چیزیں کمبائن فارم میں کیا کرتی ہیں موں کے چھالوں کے لیے بڑی کارامن ہے تو اس کا مطلب آپ نے سادہ پانی کے گارے کیے نمک کے ساتھ اچھ پینکلر استعمال کی اور ایسی پروڈکٹ استعمال کی جو کہ آپ کے بنجیلا جیل جیسی آپ کو ریکاوری دے سکتی ہیں جو سیکنڈ پر آپشن ہے ڈینٹل سوریز کے بعد یا ڈینٹل سوریز کے بعد وہ سیکنڈ آپشن ہے فنگل انفیکشن ابھی جو فنگل انفیکشن ہوتے ہیں اس میں سب سے کومن جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے اسے ہم اورل تھرش کہتے ہیں یہ اورل تھرش کیسا ہوتا ہے آپ پچر کے اندر دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ طرح کی پرابلم کاز ہو سکتی ہیں جس طرح چلائٹس ہو جاتا ہے کے لوگوں کو چلائٹس کی پچر دیکھیں اینگلر پرابلم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ہائپر پلاسٹک کینڈی ڈیاسس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اسی فنگل سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ٹھیک ہے اب اب بات یار رکھیں اب فنگل کی بھی اسی طرح یعنی کہ ماؤت واش سے کر سکتے ہیں سلائن کے ساتھ یا انٹی سیپٹک ماؤت واش لیکن اس کی سپیشنل میڈیسن ہے ان میں دو فارملے آپ ہمیشہ یاد رکھیں نسٹیٹن جس میں ایک ڈراؤپ آتا ہے جسے ہم نل سٹیٹڈ ڈراؤپ کہتے ہیں اور دوسرا ہے مائی کونازول فارمولا جسے انٹی فنگل پراپرٹی ڈیکٹران اورل جل کے ساتھ آتا ہے اب آپ ان دونوں کی کمبینیشن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سنگل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں پہلے آپ کو کہوں گا مائی کونازول ڈیکٹران اورل جل کا استعمال کریں ٹھیک ہے اور جو آپ کی فنگس ہے اگر وہ پین فول ہے آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں پین کلر بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح ڈیکلو فینک سوڈیم ہے ڈیکلوران یا فلربی پروفن اچھا جو اس کے بعد تھرڈ جو انفیکشن ہے وہ ہوتا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے اور جو بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہوتا اس میں جنجی وائٹس ہو جاتا ہے جس طرح یہ جو وہ کیا کہتے ہیں مسوڑے ہوتے ہیں یہ لار رنگ کے ہو جاتے ہیں ان میں سے بلڈ آتا ہے اپسیس یعنی کہ مسوڑہ پھول جانا یہ سارے دو پرابلم یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں گھلا خراب ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں اس میں ایک انٹی بائٹک سپیشلی استعمال ہوتی ہے ڈوکسی سائکلین آپ اس کا استعمال کریں مکسیمم مینیمم آپ کہیں پانچ دن کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح موتواش کریں ٹھیک ہے اگر پین کے پین سے ریلیٹیڈ ایشو ہے تو پین کلر یوز کر سکتے ہیں ڈیکلو فینک سوڈیم ہے فلربی پروفن جسے ہم آہ انسٹ کے نام سے کہتے ہیں اور جو فورت ایشو ہے اسے وہ ہے وائرل انفیکشن جو وائرل ہے آپ کوشش کریں کہ یہ آٹومیٹکلی ریکاوریبل ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد لیکن اگر آپ میں سے آہ یعنی کے ٹریٹ کرنے آہ فور دہ شارٹ پریئیڈ آف ٹائم تو آپ اس کے ساتھ آپ موتواش یوز کریں وہی بنزل کوڈی آہ سوری کلورا ہیکزیڈین اور بنزیڈا مائن یہ دونوں کے کمبینیشن جو کہ انزی کلور میں آتا ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو آپ کلیر ہوا ہوگا کہ ہمارے جو فورتھ اورل ریلیٹیڈ ایشو ہیں ان میں جو میں آپ کو کینکر سوریز بتایا ہے فنگل انف ایکشن بتایا ہے وائرس کی وجہ سے اور برکٹیریا کے وجہ سے شو یہ چار ایشو ہیں آپ ان کو ویڈیو دیکھ کے ڈیزولو کر سکتے ہیں آپ کا بڑا شکریہ اسی طرح چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دیکھتے رہیں